ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیملی کے لئے سمسیہ اور برشانی میں پرارشنہ کروانے کے لئے ہمارے ویٹس اپ نمبر پر جو سکرین پر آپ کو دیکھتا ہے وہ اس پر آپ میسیج بھیجئے آپ کے لئے پریئر کی جائے گی May God bless you ہم سب مل کر جب پرارک نہ گئے تو اپنے حردوں کو اہدین و نم کر کے پرمیشو سے پشت آت کر کے پرارک نہ گئے آئی ہم سب مل کر ہمیں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہم سب مل کر پرارک نہ گئے آئی پرارک نہ گئے دھنے بات کرتے ہیں سرشکتی مان پرمیشو اور ہم سب آپ کے چرموں میں آتے ہیں اور دین و نم ہو جاتے ہیں جانے ان جانے میں ہوئے ہر ایک پاپ گناہ گلتی کے آپ سے شعور مانگ کے پشت آت کرتے ہیں ہمیں اپنے پاوتر لہو سے دھوکر شد کرنے کے لئے اور آپ کے گرہیوں کے بنانے کے لئے بنتی کرتے ہیں آپ کا انگرہ مانگ کے بھی آپ نے مل کرتے ہیں آپ کی اگوائی سامر تھبیشی سمجھ بدھی گیاں سرکشہ انگرہ بریجو پڑھو تھی آشی شک او تھاٹ مانگ کے بھی آپ کی اگوائی مانگ کے ہر ایک کارے باتو آپ کے سیکریپائز اس کے لئے دھنے وات کرتے ہیں آپ کے ہر ایک کارے کے لئے دھنے وات کرتے ہیں آپ ہمارے سنگ سنگ رہتے ہیں اس کے لئے دھنے وات کرتے ہیں آپ ہمیں سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لئے دھنے وات کرتے ہیں آپ ہمارے بیجے کے چندے ہمیشہ بیجے پردان کرنے والے پرمیشن آپ کا دھنے وات کرتے ہیں آپ یہ ہوئے رابا ہمیں چندہ کرنے والے پرمیشن آپ کا دھنے وات کرتے ہیں آپ کے چلوں میں تیرہ نمڈ ہو جاتے ہیں آج سننی ورشب میں آپ سے آشش مانگ جائے آپ کا انوعہ مانگتے ہیں دنیواد کردے دنیواد کردے گتا آگے گفاہو بلوہ آشش مانگ جائے آج کی ورشب میں آشش مانگ جائے دنیواد کے ساتھ ہمارے اتا راہ کرتا ہے ربھیش وحیسی کی نام میں مانگتے ہیں آمین آئٹنی ہاتھوں کو ڈائے ہو رہا ہوں بُحجان سے نیتہ میں سے پڑے بجان سے نیتہ سو میں سے ہم اس پرکار پٹھا جب پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو بند کر کے ہم ساتھ ساتھ سنیں اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بھجن سنگیدہ سو میں اس پرکار سے لکھا ہے ہی ساری برتوی کے لوگوں یہوہ کا جہجے کار کرو آنند سے یہوہ کی اراغتہ کرو جہجے کار کے ساتھ اس کے سمکھ آؤ نشچے جانو کہ یہوہ ہی پرمیشن ہے اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کی پرجاب اور اس کی چرائی کی بھیڑے ہیں اس کے فارٹ کو سے دھنے واد اور اس کے آنگنوں میں ستوتی کرتے ہوئے پرمیش کرو اس کا دھنے واد کرو اور اس کے نام کو دھنے کرو کیونکہ یہوہ بھلا ہے اس کی کروڑا صدا کے لئے اور اس کی سچائی پیڑی سے پیڑی تک بنی رہتی ہے آمین 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 آئے اپنے ہاتھوں کو ہے اور سرشکتی مالکرمیشو کی مراد کرتے ہیں اللہی آمین 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 خدا ورماند تو ہے پیروں سے بڑھ کے حسین اور تیرے سوا میں چاہوں کچھ بھی نہیں اور تیرے سوا میں چاہوں کچھ بھی نہیں خدا ورماند تو ہے چاندی سے یو بھی کی مطلب خدا ورماند تو ہے سونے سے مہنگا بھی خدا ورماند تو ہے پیروں سے بڑھ کے حسین اور تیرے سوا میں چاہوں کچھ بھی نہیں اور تیرے سوا میں چاہوں کچھ بھی نہیں جیون سے بھی مطلب ہے تیری ہی کروڑا جیون سے بھی مطلب ہے تیری ہی کروڑا سکھ ہو یا دکھ ہو گاتا رہوڑا تیری ہی مہمہ سکھ ہو یا دکھ ہو گاتا رہوڑا تیری ہی مہمہ موت کی وادی میں اگوائی کر موت کی وادی میں اگوائی کر سامت دے اور مجھ کو سمار اور موت کی وادی میں اگوانا کھدام آہم اور موت کی وادی میں اگوانا ہی کھدام کھدام اور تیرے سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں اور تیرے سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں تو نے میرا چھتر بنایا اپنی ہندھیلی پر تو نے میرا چھتر بنایا اپنی ہندھیلی پر اگنی بن کر پارل بن کر سمبھالے کا زندگی بھر اگنی بن کر پارل بن کر سمبھالے کا زندگی بھر دنیا چاہے چھوڑے مجھے مجھ کو دنیا چھوڑے گا خداوند تو ہے چاندی سے بھی گیمتی خداوند تو ہے سونے سے مہدہ بھی خداوند تو ہے پیروں سے پڑ کے ہسے اور تیرے سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں اور تیرے سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں خداوند تو ہے چاندی سے بھی گیمتی خداوند تو ہے سونے سے مہدہ بھی خداوند تو ہے پیروں سے پڑ کے ہسے اور تیر سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں اور تیرے سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں اور تیرے سیوہ میں جاؤ کچھ بھی نہیں پیر سے وہ آگ پر سا دے پیر سے تو پان آلے لے تیری مہی ماں سے تیری سامت سے پیر سے تیری مہنے لے آپ ویٹر آطماں آپ ویٹر آطماں آپ ویٹر آطماں آہ پویتری آتما آہ پویتری آتما آہ پویتری آتما پہنے دیں اس ہوا کو چھوڑے دیں ہر ایک دل کو بہنے دیں اس ہوا کو چھوڑے دیں ہر ایک دل کو تیرا دلشت ہمیں ملے کرتے ہیں پرانکنا تجھ سے پہنے دیں اس ہوا کو چھوڑے دیں ہر ایک دل کو تیرا دلشت ہمیں ملے کرتے ہیں پرانکنا تجھ سے تیری مہمہ سے تیری سامت سے کرتے ہیں پرانکنا تجھ سے آہ پویتری آتما 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 تُو بدل دے میرے من کو دے آشیشیں اس جیون کو تُو بدل دے میرے من کو دے آشیشیں اس جیون کو رکھ کو بچہ کیو تیری کرتے ہیں پویتر ایک دے میرے من کو رکھ کو ، ہمیں ملے آسیشیں اس جیون کو تیری کروڑا اپنے بل سے اپنے مال پہ چلا ہم کو تیری مہیمہ سے تیری سامت سے تیرے سے تو ابھی شک کر دے اپنے بل سے 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 اپنے بل موسیقی 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 رہو میں اتنا یہ شکرہ صبح سویرے آکھ پھلی تو یہ شکرہ میرے کی نیند کی گہرائیوں میں یہ شکرہ صبح سویرے آکھ پھلی تو یہ شکرہ میرے کی نیند کی گہرائیوں میں یہ شکرہ پاپ سبھی کے جسمیں اٹھائے سولی پر میرا آکھا میرا منجی یہ شکرہ پاپ سبھی کے جسمیں اٹھائے سولی پر میرا آکھا میرا منجی یہ شکرہ موت کے سایاں کی وادی میں ساتھ ہوں میں کہنے والا کجھ کو کجھ کے یہ شکرہ موت کے سایاں کی وادی میں ساتھ ہوں میں کہنے والا کجھ کو کجھ کو یہ شکرہ موت کے سایاں کی وادی میں ساتھ ہوں میں کہنے والا کجھ کو یہ شکرہ موت کے سایاں کی جسمیں اٹھائے سولی پر موت کے سایاں کی وادی میں ساتھ خرم گیر آئیو دے شکا سبح سویر آنکھ کھلی تو یہ شکا نیتی نیند کی کہر آئیو دے شکا سبح سویر آنکھ کھلی تو یہ شکا نیتی نیند کی کہر آئیو دے شکا ہو جے جے کار جے جے کار آنکھ کھلی ہو جے جے کار جے جے کار کھلی ہو جے جے کار جے جے کار کھلی ہو جے جے کار ہو جے کار کھلی ہو ہے ہمارا راجہ راجہ دکھ سنکت سے بچاتا بچاتا ہم پر اپنی کروڑا کرتا اور کرتا اکتا ہو جے جے کار کھلی سرگی ہے عشقہ سنغاسم سنغاسم پتری پرنی ہے آسن آسن سرگی ہے عشقہ سنغاسم پتری پرنی ہے آسن آسن آتا عشق سے مہمہ بتائے ہست طلاب پر دکھائے ساری اس رشتے اکتی رکھنا اُس کا ہی جہتا اوہ جہ جہ کار جہ جہ کار چھنے اوہ جہ جہ کار جہ جہ کار چھنے اُس پر جس کا بھروسہ بھروسہ وہ تو کبھی نہ دیگے گا دیگے گا عشق پر جس کا بھروسہ بھروسہ وہ تو کبھی نہ دیگے گا چاہے بیماری چاہے گریبی چاہے ہو پاکا چاہے بھروسہ 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 چاہے بھروسہ 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 چاہے بھروسہ 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 WOR چاہے ہو پہنے چاہے ہو پاہی c aimed اسے بھروسہ 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 ہو سکتا چاہے ہو پاہاں او ججینتاں ججینتاں رکھ رکھیں او ججینتاں ججینتاں رکھیں سرگ ہے یشک آسم جنہاں سرگ ابتری قری ہے آسلے آسل سرگ ہے یشک آسم جنہاں سرگ تیزی بنی ہے آس اندر آس آپ آشتی کی مہیمہ بتائے ہر اس کی طلاب نہ دکھائے ساری اس رشتی اس کی اچھنا اس کا ہی کرتا ہو جو جتا جے جتا ہی کرتے ہو جو جتا ہی کرے اس پر جس کا بھروسہ بھروسہ ہو تو کبھی نہ دیگی نہ دیگا اس پر جس کا بھروسہ بھروسہ ہو تو کبھی نہ دیگی نہ دیگا چاہے بیماری چاہے قریبی چاہے ہو آقا سب ترگر تیزے سب ترگر تیزے ہو جائے گا ہو جو جتا جے جتا ہی کرے ہو جے جتا جے جتا ہی کرے ہو جے جتا جے جتا ہی کرے ہو جے جتا جے جتا ہی کرے اوہ جے جے کار جے جے کار تیرے یا ہوا ہے تیرا سب سے تو چاہ رہے سب سے تو ملکا پاہ اوہ سب سے تو ملکا پاہ یا ہوا کام ہے تیرا سب سے تو چاہ رہے سب سے تو ملکا پاہ اوہ سب سے تو ملکا پاہ دانیل کی پراتنا سنی شیروں کامو بردیا ہماری بھی پراتنا سنی تو ہی ہمارا پاہ اوہ تو ہی ہمارا پاہ یا ہوا ہے تیرا سب سے تو چاہ رہے سب سے تو ملکا پاہ اوہ سب سے تو ملکا پاہ اوہ سب سے تو ملکا پاہ سب سے تو ملکا پاہ ڈرانیل کی پراتنا سنی اوہ سب سے تو MIT اوہ سب سے تو ملکا پاہ پاہ سب سے تو ملکا پاہ موسیٰ کی پہتنا سنی منہ برسائی تُو نے موسیٰ کی پہتنا سنی منہ برسائی تُو نے ہماری دل کا تاتہ سنی منہ برسائی تُو ہی ہمارا تبا ہو تو ہی ہمارا تبا یہو آتا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے دالیا کی پہتنا سنی شیروں کا موبر کیا دانیو کی پہتنا سنی شیروں کا موبر کیا ہماری دھی پہتنا کو سنی تُو ہی ہمارا تبا ہو تو ہی ہمارا تبا یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے ایلیا کی پہتنا سنی اگنی برسا تُو نے ایلیا کی پہتنا سنی اگنی برسا تُو نے ہماری بھی پہتنا کو سنو تُو ہی ہمارا تبا ہو ہو تو ہی ہمارا تبا یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے موسیٰ کی پہتنا سنی منہ برسا تُو نے موسیٰ کی پہتنا سنی منہ برسا تُو نے ہماری بھی پہتنا کو سنو تُو ہی ہمارا تبا ہو ہو تو ہی ہمارا تبا یہو آنا ہے تیرا یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے یہو آنا ہے تیرا سب سے تُو جا رہے سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے ہو ہو سب سے تُو مہمہ پائے سب کو جائے مسیح کی کیسے آپ سب سنڈے اور آدھنا میں پرمیشن نے آپ سب کو چھوا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے seven benefits of biblical fasting آج جو ہم جانیں گے ہم پڑھیں گے مطی اس کا چوتھا دھیا ہے اور اس کی دوسری آیت یہشو مسیح نے بھی چالیس دن چالیس راہ جو وہ نہیں رہا رہے انہوں نے بھی fasting رکھی ہم پڑھیں گے مطی اس کا چوتھا دھیا ہے اور اس کی دوسری آیت اس میں لکھا ہے وہ ہے چالیس دن اور چالیس رات نر آہا رہا تب اسے بھوگ لگی دیکھیں یہشو مسیح نے بھی اپنی سیوکائی شروع کرنے سے پہلے چالیس دن جو ہے انہوں نے اپواس رکھا اور تاکہ پرمیشور سے جو ان کو باتیں ملنی ہیں وہ ان کو مل پائیں اور چالیس دن جو ہے وہ نر آہا رہے چالیس رات انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اس کے بعد جو ہے شیطان نے آ کر جو ہے ان کی پرکشہ لینے چاہیے تب جو ہے آتما ان کو جنگل میں لے گیا اور ان کی پرکشہ ہوئی شیطان سے پرکشہ ہوئی اور وہاں پر پرمیشور کے وچن سے جو ہے انہوں نے شیطان کو ہرایا اور شیطان ان کے پاس سے چلا گیا جب ہم فاسٹنگ رکھتے ہیں تو ہماری اپورچنٹی ہے یہ ہمارے لئے اپورچنٹی ہے اب جو سبتائیس طریق یعنی کل سے لے کر تین طریق تک جو ہے ہم انوگرے چرچ میں فاسٹنگ کو جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں سیون ڈیس فاسٹنگ کو اناؤنس کر رہے ہیں سیون ڈیس کی ہم فاسٹنگ رکھیں گے اور اس میں جو ہے پانچ بجے کی بات جو ہے ہم اس فاسٹنگ کو کھولیں گے منڈے سے لے کر سنڈے تک سیون ڈیس کی ہم فاسٹنگ رکھیں گے اور سیون ڈے سیون جو نمبر ہے وہ ہے پرمیشور کا پویت آتما کا نمبر ہے تو ہم جو ہے سات دن جو ہے اپواس کر کر ہم پرمیشور کے اس کمپلیشن کو جو ہے پورا کریں گے ٹھیک ہے اور جتنے بھی انہو کے چرچ میں جتنے بھی پریئر کرواتے ہیں جتنے بھی میمبرز ہیں جتنے بھی لیڈرز ہیں وولنٹیرز ہیں سبی سے میرا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی انفارم کر دیجئے کہ سیون ڈیس کی ہم فاسٹنگ میں رہیں گے تین طریق تک سیون ڈیس کی فاسٹنگ میں رہیں گے ستائیس اپریل سے لے کر سیون ڈیس کی فاسٹنگ میں رہیں گے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں مطی چھٹا دھیائے اس کی سول وی آیت سے لے کر اس کی اٹھاری وی آیت تک پڑھیں گے اس میں لکھا ہے جب تُو اپواس کرے تو کپٹیوں کے سمان تمہارا موں پر اداسی نہ چھائی رہے کیونکہ وہ اپنا موں بنائے رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اپواسی جانے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتیفل پات چکے پرانتو جب تُو اپواس کرے تو اپنے سر پر تیل مل اور موں دھو تاکہ لوگ نہیں پرانتو تیرا پتا جو گپت میں ہے تمہیں اپواسی جانے اس دشا میں تیرا پتا جو گپت میں دیکھتا ہے تجھے پرتیفل دے گا آمین تو آپ بتائیں کہ فاسٹنگ کی کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں فاسٹنگ کی کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں فاسٹنگ جو ہے آپ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ پرمیشر کے ساتھ جو اس کو کیا ہے مضبوط کرنا اس کو درشان آگے آپ ساری باتوں کو تیاگ کر ساری باتوں کو آپ نے چھوڑ دیا ایک سائیڈ رکھ دیا کھانے کو چھوڑ دیا آپ نے آپ نے کچھ لوگ پانی بھی نہیں پیتے ہیں اور جو ہے پورے دن جو ہے پرمیشر سے پراغسرہ میں ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں ارادنہ کرتے ہیں اور پراغسرہ میں لگے رہتے ہیں جو جو ٹاپکس جو جو فیوچر کی باتیں ہیں پرمیشر سے اگوائی کو مانگتے ہیں پرمیشر کی آتما سے پریپون ہو کے جو جو کار رہے ہیں ان کے گھر کے شرابوں کو توڑنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط آتمی کی ریتی سے سٹرونگ کرنے کے لیے آتمی کی ریتی سے سٹرونگ ہونے کے لیے سب سے پاورفل جو یہ ہم چیز سکھ رہے ہیں فاسٹنگ اگر آپ کو آتمی کی ریتی سے سپر سٹرونگ ہونا ہے سپر بلیسٹ ہونا ہے سپریچل لائف میں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے فاسٹنگ آپ دیکھیں جو فاسٹنگ ہے ہمیں پاپ سے بھی پاپ سے دور رہنے کے لیے بھی سکھاتی ہے ہم کرتے ہیں کیا فاسٹنگ میں ہم�에ب کو ذات کروڑتے ہیں ہمیں اندر سے بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اندر سے ٹھان کر رہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہم پرمیشہ کی اپستتی میں رہیں گے اور ہم اپنے آپ کو league ہے تو ہمیں اپنے اپنے دماغ کو ترین گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک کھانا نہیں چاہیے cutting which is inев آپ سے بچنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں ترین کر رہے ہوتے ہیں کیسے کہ مالی جیسے آپ کھانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو فاسٹنگ رکھتے ہیں تو ان کے آس پاس کے لوگ بھی جو ہے کئی باری جو ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا من کر جاتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے لیکن کچھ لوگ اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں فاسٹنگ میں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ جو ہے کافی سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے اپنے دیماغ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے پاپ سے بھی دور رہنے کے لیے اگر کوئی آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی پاپ کرتا ہے مالنے جی سگرٹ سموکنگ کرتا ہے کوئی 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 بیکتی سموکنگ کرنے والا ہے تو مالنے جی بیتی دنوں میں کسی بیکتی کا جو ہے سگرٹ سے چھٹکا رہا ہوا سگرٹ کوئی بیکتی سموک کرتا تھا تو وہ چرچ میں آنا لگا چرچ میں آنے کے ویسے جو ہے اس کی کچھ ٹائم بعد سموکنگ چھوٹ گئی ان کے لئے پراتھنا ہوئی ورشپ میں بیٹھے وہ دوست آتما کے بندن ٹوٹ گئے سموکنگ چھوٹ گئی اور سموکنگ چھوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ویقتی جو ہے جب اپنے پرانے فرینڈ سرکل میں جب واپس جاتا ہے تو وہ جو ایول سپریٹ جو سموک کرواتی تھی سموک کروا کے جو ہے جو ہے یہ پرمیشہ جو مندر ہے اس کو خراب کرتی تھی ہے نا پویتر آتما کا جو یہ مندر ہے اس کو خراب کرتی تھی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایول سپریٹ دوارہ سے کیا کرتی ہے دماغ میں دلتی ہے کہ سموکنگ کر سموکنگ کر سموکنگ کر سموک کر سگرٹ پی تو وہ ویقتی کیا کرتا ہے وہ اس کا بھی نیا نیا جو ہے تو کچھ ٹایم بعدautres سے گلتی کر لیتا ہے کیونکہ ابھی اس کو وہ اپنے دماغ کو اتنا ٹرین نہیں کرتا ہے ابھی صرف چھٹکارا ہوا ہے چھٹکارا ہوا ہے لیکن وہ اپنے دماغ کو जو ہے ٹ accomplish کہ مجھے کس exatamente ٹھوٹکارہ میں اور اْغَفَذار میں بنے رہنا ہے اب وہ وقت ہی کرتا ہے ہم نے frend سے ملتا ہے کچھ رنگ بھی کرتے لوگ تو کرنے والے اگر چھٹکارا ہوا ہے تو وہ بھی کسی friend سے ملتا ہے کر لیتا ہے لیکن اس نے اپنے دماغ کو ٹرین نہیں کیا جب ہم اپنے دماغ کو ٹرین کرتے ہیں تو ہم سب سے اچھا طریقہ بیسٹ طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم فاسٹنگ رکھیں پرمیشو کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں اور جب ہم فاسٹنگ رکھ کے جب پرمیشو سے پراتھنا کرتے ہیں تو وہ بندن ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم جو ہے جب سپیچل لائف میں سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور پرمیشو سے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشو جو ہماری جو ہم چھٹکارا لائے پریبار پریبار میں چھٹکارا لائے اور ہماری اگوائی کیجئے اب ہمیں اگوائی سا مرتبہ بشیک سا مجھودگان سرکشا انوگریہ بیجے بڑوتری آشش دیجئے اپنے وچنوں میں بڑھائی آپ آپ کے وچنوں کے سور ہم چل پائے ہمارا پریبار چل پائے ہم وشواس کر رہے ہمارا گھرانا ادھار پائے تو وہ ساری باتیں جو ہے اپواس میں رہ کر آپ کافی اچھے طریقے سے گھر پاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس opportunity ہے یہ جو ہمارے پاس lockdown کے جو seven days اور رہ گئے ہیں کل سے وہ ہمیں جو ہے ایک best opportunity سمجھ کر جو ہے fasting میں رہ کر جو ہے ہمیں ان seven days کو جو ہے fasting میں رہ کر جو ہے ہمیں utilize کرنے ان کو جو ہے ان کا جو ہے استعمال کرنا ہے تو seven days ہم fasting رکھیں گے اور اپنے دماغ کو train کریں گے کہ ہم جو ہے آہ پاپ سے بچیں اپنے جیون کو کیا کرنا ہے clean کرنا ہے اپنے جیون کو جو ہے پاپ بھری جیون کو جو ہے clean کرنا صدھارنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے فاسٹ رکھنا ہے اور فاسٹ رکھ کر جو ہے اپنے دماغ کو اپنے دماغ کو train کریں گے تو آپ ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری blessings پر میشر سے پائیں گے آپ کی جیون میں چھٹکارہ بھی آئے گا جس تھان پر آپ نے اس گندگی کو رکھا ہوا جہاں پر جو سماغ کرنا ڈرین کرنا یا ویبی چار کی باتیں گند گندی ویڈیوز دیکھنا یا جو بھی اور پاپ کی باتیں ہو سکتی ہیں جھوٹ بولنا یا کوئی بھی ایسی باتیں جو پر میشر کے بچن کے ویرود میں تو ان سب باتوں کو جو ہے نہ کرنے کے لئے یہ سیون ڈیز جو ہے آپ نے فاسٹنگ رکھ کر جو ہے آپ نے اپنے دماغ کو جو ہے اپنے شریر کو ٹرین کرنا ہے اپنے شریر کو کیا کرنا ہے ٹرین کرنا ہے کہ آپ جو ہے پاپ جب آپ کے سامنے شیطان جو ہے پاپ کا option دے تو شیطان جو ہے وہاں پہ ہار جائے اور وہ چلا جائے کیونکہ آپ پھر پاپ سے بچ جاؤ گے ہم کس طریقے سے جو ہے پر میشر کی اپاس نہ کر سکتے ہیں وہ بھی فاسٹنگ کر کے وہ بہت اچھا طریقہ ہے اس میں اور جو ہے یہاں پہ ہم ہنہ کی گواہی سنتے ہیں لکا دوسرا دھیا ہے اس کی سینتیس ویعیت میں کس پرکار سے جو ہے وہ چوراسی ورش کی وہ ستری جو ہے کس پرکار سے جو ہے اپواس رکھ رکھ کے جو ہے وہ پر میشر کی اپاس نہ کیے کرتے تھے ہم پڑھیں گے لکا دوسرا دھیا ہے اس کی سینتیس ویعیت اس میں لکھا ہے وہ چوراسی ورش سے ودوہ تھی اور مندر کو نہیں چھوڑتی تھی پر اپواس اور پراتھنا کر کر کے رات دن اپواسنا کیا کرتی تھی تو یعنی کی پرمیشور کی اپاسنا جو ہے اپواس اور پراتھنا کر کر کے وہ کیا کرتے تھے تو ہم جو ہے اب ان دنوں جب لوگ ڈاؤن میں جب ہم گھر پر ہیں اور ہمارے پاس زیادہ کا آپشن نہیں ہے کہ ہم کس پرکار سے جو یوٹیلائز کر پائی یہ ڈیز پرمیشور کی اپاسنا جو ہے ہم بیسٹ وے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو پواس میں جتنے بھی سنڈے ورشپ ہوتی ہے اس میں جتنے بھی باقی ڈیز کی جو ورشپ ہوتی ہے فرایڈے فاسٹنگ ہوتی ہے منڈے پریئر ہوتی ہے اور باقی دنوں کی جو ہم سپیشل پریئر بھی رکھتے تو کیا ہوتا ہے ہم فاسٹنگ میں رہ کر جو اس کو کرتے ہیں اور وہ بیسٹ وے ہوتا ہے پرمیشور سے ہم جو ہے اپنے ٹائم کو سپینڈ کرے فاسٹنگ میں رہ کر اور یہاں پر جو ہے ہننا کی بھی ہم گواہی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے اپواس اور پراتھنا کر کے پرمیشور کی اپاسنا کرتے تھے جب آپ اپواس رکھتے ہیں تو پرمیشور اپنی یوجنا بھی آپ کے اوپر پرکٹ کرتے ہیں جب آپ اپواس میں رہ کر پرمیشور کی اراد نہ کرتے ہیں اپاس نہ کرتے ہیں تو پرمیشور اپنی یوجنا بھی آپ کے اوپر پرکٹ کرتے ہیں ہم وچن میں سے سٹڈی کریں گے پریر تو اس کا تیروا یا ہے اور اس کی دوسری آہت ہم پڑھیں گے اس میں پریر تو تیروا دھا ہے اس کے دوسری آہت اس میں لکھا ہے جب وہ اپواس جب وہ اپواس صہیت پربو کی اپواس نہ کر رہے تھے تو پوٹر آتما نے کہا میرے لئے ورنواس اور شاول کو اس کام کے لئے الگ کرو جس کے لئے میں نے انہیں بلائیا ہے اب سوچئے یوجنا تو پہلے سے تھی پرمیشر کی ورنواس اور شاول کے لئے پہلے سے یوجنا تھی لیکن وہ یوجنا پرمیشر نے کب پرکٹ کی جب وہ اپواس میں پراتھنا کر رہے تھے اپواس میں پرمیشر کی اپاسنا کر رہے تھے تو آپ کے جیون کے لئے کوئی بھی پرمیشر کے پاس یوجنا ہے ہر ایک جن کوئی بھی ہو ہر ایک جن چاہے وہ نیا وشواسی ہو پرانا وشواسی ہو کوئی بھی بلیور ہو اگر کوئی بھی ایسا جن ہے جو یہ مانتا ہے کہ پرمیشر نے انہیں چھڑایا ہے یوشو مسیح نے ان کے جیون میں کارے کی ہیں وہ کسی بھی دھرم جاتی کا ہو پرمیشر کے پاس آپ کے لئے یوجنا ہے اور وہ یوجنا جو ہے پرمیشر تب آپ کے اوپر پرکٹ کریں گے جب آپ اپواس میں رہ کر اپواس میں رہ کر پرمیشر کی اپاس نہ کریں گے اس وچن کو میں ایک بار ہی اور پڑھ دیتا ہوں تھاکہ آپ کو کنفرمیشن آ جائے کہ پرمیشر کے پاس آپ کے لئے بھی یوجنا ہے اس میں لکھا ہے جب وہ اپواس سہت پربو کی اپاس نہ کر رہے تھے تو پویتر آتما نے کہا میرے لئے ورنواس اور شاول کو اس کام کے لئے الگ کرو جس کام کے لئے میں نے انہیں بلائے ہے تو آپ کے جیون کے لئے پرمیشر کے پاس کنفرمیشن کے ساتھ جو ہے یوجنا ہے شورٹی ہے کہ پرمیشر کے پاس آپ کے لئے یوجنا ہے وہ کون سی یوجنا ہے آپ کے بھوششے کے لئے وہ پرمیشر جانتے ہیں پرمیشر نے بنائی ہوئی ہے یوجنا لیکن وہ پرکٹ تب کریں گے پرمیشر آپ کے لئے جب آپ اپوواس میں رہ کر بائبل کی study کر کے پرمیشر کے وچن کو study کر کے جو ہے اپواس میں پرمیشر کی ارادنا کرتے ہوئے پرمیشر کی اپاسنا کرتے ہوئے ارادنا کرتے ہوئے جب آپ اس کارے کو کریں گے تو پویتر آتما آپ کے اوپر پرکٹ کریں گے پرمیشر تب آپ کے اوپر وہ بات پرکٹ کریں گے وچن میں لکھا ہے جو لوگ کوئی بھی بیقتی ہو اگر اس کے پاس درشن نہیں ہے تو وہ نیرنکش ہو جاتے ہیں اگر نیتی وچن میں لکھا ہے جس کے پاس درشن نہیں ہے وہ نیرنکش ہو جاتے ہیں مطلب وہ فل سٹوپ ہو جاتا ہے اس کی یوجنہ میں مطلب آگے یوجنہ نہیں ہے کچھ بھی اور اگر آپ اپنے جیون میں بلیسٹ ایک پرمیشن کی سپر نیچرل جو ہے یوجنہ چاہتے ہیں تو آپ اپواس میں رہ کر جو ہے اس کارے کو کر سکتے ہیں اپواس میں کھانے کو تیاگ کر پانی کو تیاگ کر اور بہت ساری چیزوں کو تیاگ کر پرمیشن کا ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے ان کی ارادنہ کر کے پراتھنا کر کے اپواس میں رہتے ہوئے بائبل پڑھتے ہوئے اور وچن کو سنتے ہوئے اپواس میں رہتے ہوئے جو جتنے بھی انوگرے چرچ کی جو ویڈیوز ہیں ورشپ کی ویڈیوز ہیں ارادنہ کی ویڈیوز گواہیاں دیکھ کر اور جتنے بھی انوگرے چرچ کی جو وچن کی ویڈیوز ہیں وہ جازت دیکھ کر اپنے ٹائم کا دشواز دو گھنٹے چوبیس منٹ آپ کو دینا ہے اور آپ بہت جلدی پرمیشن کی آواز کو سننے لگیں گے آپ یہ سیون ڈیز جو ہے اپنے فاسٹنگ میں اگر رہ کر ان کارے کو کر لیا تو آپ بہت جلدی گوڈ نیوز آپ کے جیگن میں ہوگی تیسٹمنی آپ کے جیگن میں ہوگی اور آپ پرمیشن کی آواز کو سننے لگیں گے الگ لگ طریقہ پرمیشن کا ہے باتشت کرنے کا ہو سکتا ہے وہ بچن میں آپ کو ایسی بات آپ اگدم سے پڑھ لو اور اگدم سے آپ کو لگے کہ پرمیشن نے میرے لئے یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے اگدم سے آپ کو محسوس ہوگا کہ پرمیشن نے آپ سے باتشت کی پرمیشن نے کہا کہ یہ اس کو دھیان سے لکھ لے یا ہو سکتا ہے پرمیشن آپ کی اگر بہت زیادہ آپ شد من والے تو پرمیشن ہو سکتا ہے آپ کو کان میں کچھ دھیمے سے بولیں بہت آپ کو سکون سا لگے آپ کو اگدم مٹھاس سی ہو آواز لگے اور آپ کو پتا چلے کہ پرمیشن نے آپ سے باتشت کی کچھ بتایا ہے پرمیشن نے آپ سے ہو سکتا ہے درشن کے دوارہ پرمیشن آپ سے باتشت کریں سو اپنے دوارہ آپ سے پرمیشن باتشت کریں اور ہو سکتا ہے کہ پرمیشن آپ جب آپ کچھ کوئی کام کر رہے ہو تو پرمیشور آپ کے جو ہے ایک خیال دیماغ میں دالے کہ پرمیشور آپ کو لگیا کہ ایک دم سے محسوس ہوگا کہ پرمیشور نے یہ بات آپ کو بتائی ہے تو وہ ہوگا تب جب آپ فاسٹنگ میں یہ سیون ڈیس فاسٹنگ میں رہ کر جو ہے ان کارے کو کر پائیں گے اور سیون ڈیس فاسٹنگ آپ کی بہت بلسٹ ہونے والے سوپر بلسٹ ہونے والی ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھنے والے ہو ہم وچن میں سے پڑھیں گے پرانے نیم میں سے کہ کس پرکار جو ہے Old Testament میں نہم آیا انگلیش میں نہم آیا اور ہندی میں نہمیا نہمیا کی پستک اس کا نوہ دھیا ہے اس کی ایک سے تین آئے تک کس پرکار سے پرانیم میں پشتاب کیا جاتا تھا پاپ کا انگکار کیا جاتا تھا ہم پڑھیں گے نوہ دھیا ہے اور اس کی ایک سے تین آئے تک اس میں لکھا ہے پھر اسی مہینے کے چوبیسوے دن کو ازرائیلی اپواز کا ٹاٹ پہنے اور سر پر دھول ڈالے ہوئے اکٹھا ہو گئے تب ازرائیل کے ونج کے لوگ سب انہے جاتی لوگوں کے اگل ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے اپنے پاپوں اور اپنے پرکھاؤں کے ادھرم کے کاموں کو مان لیا تب انہوں نے اپنے اپنے ستھان پر کھڑے ہو کر دن کے ایک پہر تک اپنے پرمیشر یہوہ کی ویوستہ کی پستک پڑھتے اور ایک اور پہر اپنے پاپوں کو ماننے اور اپنے پرمیشر یہوہ کو ڈندوت کرتے رہے پرانے نیم میں پاپ کو انگی کار کیا جاتا تھا اور پاپ کا انگی کار کرتے کرتے جو ہے ویوستہ کو سٹڈی کیا جاتا تھا یعنی کی جو لو ہے یعنی کی جو پرمیشر کی جو بنائی ہوئے ویوستہ ہے اس کو سٹڈی کرتے ہو جو جو پاپ کی باتیں جو پوروزنے بھی پاپ کیے اجیانتہ میں ہو سکتا ہے جانے اور انجانے میں جو بھی پاپ گناہ گلتی جو پوروزنے کیے ان کے لئے بھی پرمیشر سے شمہ مانگنے پشت آپ کرنا انگی کار کرنا انگی کار کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو مان لیا کہ ہاں وہ پاپ ہم سے ہوئے ہیں گلتیاں ہوئی ہیں اور جب ہم انگی کار کرتے ہیں کنفیس کرتے ہیں کہ وہ پاپ ہم سے ہوئے ہیں ہمارے پوروزنے سے وہ پاپ ہوئے ہیں ہم مان لیتے ہیں ان کے لئے پشت آپ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور من پھر آتے ہیں تو پرمیشر کا یہ وچن ہے یہ بات ہے کہ تیرے پاپ جو ہے وہ لہو جیسے لال ہی کیوں نہ ہو میں انہیں ہم جیسے شویت کر دوں گا میں انہیں ان پاپوں کو کیا کر دوں گا شما کر دوں گا ان کو جو ہے تیرے جیون سے اٹا دوں گا اور میں انہیں ہم جیسے شویت کر دوں گا جیسے کہ وہ لال لہو جیسے نہیں ہے وہ ہم جیسے شویت ہے وہ کلین اکدم ہم جیسے شویت اور یہاں پر جو ہے دیکھیں تین طریقی کے پاپ ہوتے ہیں جیسے کہ میں پورانی سٹیڈیز میں بتا چکا ہوں یہاں پہ جو ویوستہ میں جو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے پوروجو کی پاپوں کو بھی کیا کیا مان لیا اور شما مانگی پشت آپ کیا انگیکار کیا تو ہمارے جو جیون کے جو ہے تین طریقی کے پاپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا جنم کا پاپ جنم کا پاپ یعنی کہ جو ہمارے پوروجو نے جو ہمارے پاپ کیا ہوتا ہے تو جینز میں کیا ہوتا ہے وہ پاپ کا اثر ہوتا ہے ان کا دوش ہوتا ہے ان کا دنڈ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے کرموں کا پاپ پہلا ہمارے جو ہے جو جنم کا پاپ ہوتا ہے جو ہمیں جس ایک کہتے ہیں پتروں کا دوش تو وہ پتروں کا دوش میں ہمارے جنم کا پاپ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے کرموں کا پاپ اور تیسرا ہوتا ہے ہماری پلاننگز جو ہم پلاننگز کرتے ہیں کہ ہم یہ گلت کام کریں گے پہلے سے سوچتے ہیں گلت کام کرنے کے لئے جو ہے پاپ کی باتوں کو کرنے کے لئے پلاننگز کرتے ہیں تو وہ تینوں پاپوں کو جو ہے ہمیں شما مانگنی ہیں تینوں پاپوں کے لئے کیا ہے انگی کار کرتے ہیں شما مانگنی ہے پشات آپ کرنا ہے من پھرانا ہے اور پرمیشر کی آگیاں کے انسار جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اپنے پرمیشر کی آگیاں کے انسار چلنے کے لئے اپنے جیون کو ویتیت کرنے کے لئے جو ہے ہمیں اپنے جیون کو ٹرین کرنا ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پرمیشور آپ کی میکسیمم پریئر جو مشکل مشکل بات ہیں وہ بھی آپ کی پریئر میں آپ کی سن لی جائیں گی اگر آپ اس طریقے سے سیون ڈیز یہ ہے اپورشنٹی کے سیون ڈیز ہیں آپ اگر یہ کر لیتے ہیں تو سیون ڈیز پریئر میں آپ کی جو لائف ہے وہ آج کا دن آپ لے لیجئے آج کا دن اور اسے آج کا دن اور سیون ڈیز فاسٹنگ جب رکھ کے آپ جھے جب سیون ڈیز آپ کروس کر چکے ہوں گے فاسٹنگ میں وہ آپ کا زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا بلیسنگز میں یوجناوں میں پرمیشور کی ابھی شیخ میں بردانوں میں بہت ساری باتوں میں جھائے آپ کا زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا ان سیون ڈیز میں فاسٹنگ رکھ کے آپ نے آپ نے دو گھنٹے چوبیس منٹ بھی اگر آپ نے پرمیشور کو دے دیے میکسیمم انگرے چرچ کی جو ویڈیوز دیکھتے ہوئے ارادنا کرتے ہوئے گواہیوں کو دیکھتے ہو وچن کو سنتے ہوئے بائبل پڑھتے ہوئے اگر آپ نے دو گھنٹے چوبیش منٹ دے دیئے تو آپ کی بلسنگز پاسٹنگ میں اپواسنا کرنے کی وجہ سے آپ کی سپریچل لائف جو اتنی سٹرونگ ہو جائے گی سیون ڈیز میں آپ کا لائف سٹائل بہت سٹرونگ ہو جائے گا سپریچل لائف سٹائل آپ کا بہت سٹرونگ ہو جائے گا پاپ جو کرانے والی باتیں وہ آپ کی جیون میں کمزور ہو جائیں گی اور شیطان کو بھاگنا پڑے گا آپ کے پریوار سے آپ کی لائف سے آپ کی جو بلسنگز شیطان نے چورائی ہیں وہ ساد گوڑا بھرپائی کرے گا وہ جرمانہ پی کرے گا ساد گوڑا آپ سیون ڈیز کر لیجئے اور آپ کو عدبودریتی سے آپ بلسٹ ہونے والے ہم آگے وچن میں پڑھیں گے پرانے نیم میں پہلا شمویل اس کا ساتھوہ دھیائے اور اس کی پانچویں آیت سے لے کر چھٹی آیت پڑھیں گے فرسٹ سیمویل چیپٹر سیون ورس فائیو این سکس اس میں لکھا ہے تو وے مسوہ میں کٹھے ہوئے اور جل بھر کے یہہوہ کے سامنے انڈیل دیا اور اس دن اپواس کیا اور وہاں کہنے لگے ہم نے یہوہ کے ورد پاپ کیا ہے اور شمویل مسوہ میں اسرائیلیوں کا نیائے کیا یہاں پر دیکھیں پرانے نیم میں کیا ہوا کہ شمویل بھوشدتہ کے سامنے پر جب وہ اپنا کار کارجب سٹارٹ کرنے لگے جب شمویل بھوشدتہ کا جو کاریکل سٹارٹ ہوا تو وہاں پر کیا ہوا پورے اسرائیلیوں کو انہوں نے کہا کہ مسوہ میں کٹھے ہو جائیے اور سب جو ہے پرمیشو سے پشت آپ کریں گے اپواس کر کے پرمیشو سے پشت آپ کریں گے اور تب جو ہے وہاں پر شمویل نے اسرائیلیوں کا نیائے کیا وہاں پر دیکھیں پرمیشو کی اور سے وہاں پر نیائے ہوا اور بہت سارے لوگ پاپ سے چھڑائے گئے اور بہت جو ہے وہاں پر پرمیشو کی اور سے کیا ہوا بدلاو آیا پرمیشو کے داس کے دورا جو گائیڈ کی گئی باتیں کہ انہوں نے اپواس رکھا پرمیشو کے سامنے پشت آپ کیا اپنے باتوں کو مان لیا کہ ہم نے یہوہ کے ویرود یعنی کہ پرمیشو کے وچن کے ویرود کیا کیا انہوں نے پاپ کیا تو انہوں نے اپواس رکھ کے جو ہے پرمیشو سے پشت آپ کیا اور وہاں پر کیا ہوا وہ بچ گئے ان کا نیا ہے ہوا اور بچ گئے دیکھئے پورے دیش کو جو ہے شمویل بھوششدتہ نے جو ہے اپواس رکھوایا پورے دیش کو اب یہ سمیں ہے کہ ہمیں پورے دیش کو جو ہے اپواس رکھنا چاہیے جو یہ کرونا وائرس جو فیل رہا ہے یہ پرمیشو کے پرمیشو کے اور سے جو ایک بھوششے وانی ہے جو یہ جو ہم پرکاشت واقع پڑھتے ہیں اس کا چھے کا جو آرٹ پڑھتے ہیں وہاں پر پرمیشو کے اور سے جو یہ جو وپتی پورے سنسار میں آئی ہوئے کیونکہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں دیکھیں یوروپن کنٹریز میں کیا ہوا ہے وہ پرمیشو سے بھٹک چکے ہیں چرچز میں کتنا جو ہے پاپ بھری باتیں ہو رہی ہیں چرچز میں جو ہے ایکزیبیشنز ہو گئی ہیں کئی چرچز میں جو ہے جو ہے ان کو یوز کیا جا رہا ہے الگ لگ گل طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اور بہت ساری ارادنا ارادنا لے جو ہے یوروپن کنٹریز میں ہوا پر سپیرچل لائف کا کوئی مہت تو جا دہ رہنے گیا ہے لوگ جو ہے پاپ پہ پاپ کیا جا رہے ہیں اور گے میریجز سٹارٹ ہو چکی ہیں اور کتنا یوروپن کنٹریز میں لے لیجیے ویسٹن کنٹریز میں لے لیجیے ہر جگہ جو ہے پاپ بڑھتا جا رہا ہے جتنی کرشن کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ پاپ ہو گیا پاپ بڑھتا جا رہا ہے جس کے ویجا سے یہ پرمیشر کا کروڈ بڑھ کھا ہے جس کے ویجا سے جو ہے الگ دیشوں میں جو ہے جتنی کرشن کنٹریز ان کے اوپر بھی بڑی بھی پتی آئی ہے تو یہ ہمارے دیش میں اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کرشن کام ہے اور جتنے بھی ہیں جو ہے پبولیشن کام ہونے کے ویسے اور پرمیشر کا بچن کو تھامے رکھنے کے ویسے کافی فرق بڑھا کہ اتنے بھینکر طریقے سے انڈیا میں نہیں آیا کرونا وائرس لیکن ہم سب دیش واسیوں کو جو ہے پرمیشر سے اپواس رکھ کر جو ہے پرارسہ کرنے کی زورت ہے اور پرمیشر سے اپواس میں پشت آپ کرنے کی زورت ہے کہ ہمارے پورو جو پاپ وہ بھی شما ہو اور ہمارے جیون کے پاپ شما ہمارے تینوں طریقے کے ہمارے جو پتروں کے دوش ہیں اور ہمارے پلاننگز کے پاپ اور کرموں کے پاپ وہ تینوں طریقے کے پاپ شما ہو پائے اور پرمیشر سے پشت آپ کر کے پورے سنسار بھر کے لئے پرارت کرنے کے زورت ہے اور جب ہم اس طریقے سے سیون ڈیز ہی اب اپواس رکھیں گے تو سیون ڈیز کے بات ہمارے جیون بھی بہت بھوتائی سے بلسٹ ہو جائے گا ہمارے جیون میں ہمارے دیش میں بہت ساری آشش آئیں گے ہمیں اپنے دیش کے لئے پرات کرنے کی زور تیسٹ اور دیش میں جو آرث مندی اور اکال میں نہ آجائیں کیونکہ لگاتار جو ہے اب لوگ ڈاؤن میں بہت ساری ایسنشل وصور بھی استعمال ہو رہی ہیں اور کھیتی باڑی پر بھی افیکٹ پڑا ہے بہت ساری کھیتی باڑی جو ہے نقصان ہوئا ہے اس میں تو ہمیں جو ہے اپواس میں رہ کر ان سب باتوں کے لئے پراکھنا کرنے کے اوہ شکتا ہے پرمیشو سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پرمیشو کی اور سے کیا آگیا ہے ہم کس پرکار سے اور کاریوں کو کر سکتے ہیں گائیڈنس پہ چل کر جو ہے ہم بہت ساری کاریوں کو کر سکتے ہیں اور آپ کے کچھ 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 بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کچھ جو ہے یوٹیوب میں جو ہے جب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گی تو آپ اس میں ٹائپ ہر سکتے ہیں انہیں کوششنز کو بھی اور آپ کے کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو پریئر ریکویسٹ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے تاکہ جا زیادہ وشواسی لوگوں میں اور بلیورز میں بھی نون بلیورز میں اس ویڈیو کو شیئر کیجے تاکہ اپواس کے بارے میں جان پائے میں اپواس کا جو ہے فورمیٹ بتا جاتا ہوں جب آپ مورننگ میں اٹھتے ہیں تو کم سے کم آپ جو ہے بارہ گھنٹے آپ رکھیے اپواس لیکن پھر بھی جو ہے اگر آپ جنرلی لیٹ بھی اٹھتے ہیں مال لیجے پانچ بج آپ کو اپواس کھولنا ہے اس کے لیے پانچ بھی آپ کو مورننگ میں اٹھنا بڑے گا لیکن پھر بھی اگر آپ لیٹ بھی اٹھتے ہیں تو آپ پانچ بے کے بعد اپواس کھول سکتے ہیں اور اپنا لائٹ کھانا کھانا کھاتے آپ اپواس کو کھول سکتے ہیں اور آپ کو ڈینر بھی کر سکتے ہیں پورے دن آپ پانی پیجئے جوز پیجئے اور چائے کافی بھی لے سکتے ہیں میں ریکمند نہیں کرتا ہے ہلتھ کے لئے اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ باقی چیزیں پانی جتنے جیدہ ہو پائے آپ ہر طریقے سے آپ پواس جو آپ کے لئے ان سیون ڈیز میں بہت فائدہ من ہونے والا ہے اور بہت ساری بلیس آپ کے جیگن میں آنے والی ہیں اور فاسٹنگ میں رہ کر آپ گھر میں سیون دیز کا بیسٹ ڈیوٹیزیشن ہوگا کیونکہ یہ ایک اپرچریٹی ہے جتنا ابھی تک آپ نے ٹائم ویسٹ کرنا تھا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے بینہ پلاننگ کی ایسی سپنڈ کر لئے لیکن یہ سیون ڈیز جو ہے آپ رہ کر آپ کو جو ہے ان کو بیتیت کرنا اور آپ کے جیون کے لئے آپ کو پوچھتے پرمیشر کی کیا یوجنا ہے جو ہم نے پریرتوں میں سٹیڈی کیا ورن واس اور شاول کو پرمیشر نے چنا ہوا اس کے بارے میں بولایا اور اس کے لئے علق کرنے کے لئے سیوہ کے لئے علق کرنے کے لئے پرمیشر نے آپ دیا ویسے وہ جو پلیننگ آپ کے لئے بھی پرمیشر کے پاس ہے وہ یوجنا بھی پرمیشر کے پاس آپ کے لئے ہے تو وہ آپ کے پرکٹ کریں گے پرمیشر ان سیون ڈیز میں آپ کے جیون میں بہت ساری بلسنگ آنے والی بہت ساری سپیرچول بلسنگ آپ کے جیون میں آئیں گی اور کوئی بھی گائیڈنس سے ریلیڈیڈ کوئی بات ہے کوئی کسی چیز میں آپ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ سکرین پر دیوئے نمبر پر آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ورڈسپ پر میسج کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پریر ریکویسٹ بھی آپ نہیں سمجھ جاتی تو وہ بھی آپ ورڈسپ پر میسج کر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ درشن ہے کہ آپ سیوہ میں بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے آپ جو ہے گائیڈنس لے سکتے ہیں اگر آپ کو سپورٹ کی زور ہے کہ آپ دھنے بات سکتے ہیں سکتے ہیں جتنے بھی لوگوں نے آج وچن سنا آپ کے بارے میں پربو ان کی آپ سہایتہ کیجئے کہ آپ پواز رکھ پائیں پتہ پرمیشر اور سیون لیس پربو جو آپ کا نمبر پربو پویتر آتما کا نمبر ہے وہ ان کے جیون میں بھرپوری سے آب پتہ پرمیشر اور ونتی کرنا چاہتے پربو ان کے جیون میں کسی بھلی وسطی کی کمی کرتی نہ پتہ پرمیشر اور اپواز رکھنے میں آپ کے اپکی سامر بشیخ ان کے اوپر اترے پتہ پرمیشر اور ہر ایک اندھکار شکتی جو اپواز رکھنے سے اور آپ کے وچنوں سے دور کرنے میں ان کے جیون میں کام کرتے ایش مسی کے نام سے دوش ٹاپما کو میں ڈاٹ تب آد پتہ پرمیشر پرات نگ چاہتے ان کے جیون میں پتہ پرمیشر ہر ایک بھلی وسطو آنے پائے اور ہر ایک جو وچن کی آشش پربو ان دنوں سپیچل بلسنگ ان کے جیون میں آنے پتہ پمیشر ہر ایک بیماری اس مصی کے نام سے cancel ہو جائے ہر ایک اندھکار شکتی جو نشے کی بات اور ویبی چار کی بات کرتے شمسی کے نام سے آنے پیتا پمیشر بات اپنے دیماغ کو ویبی شیری کو ٹرین کرنے پائے کہ وہ بچ پائے اور آپ سپی بھر پائے جیون بیتیت کر پائے پتہ پمیشر آپ سب کی جیون مانگ پتہ پمیشر پر پر جو بھی کسی کی پی ریکویسٹ رو جب ہمارے پاس پیتا پمیشر پیتا دنیوات کرتے ہیں آپ کے وچنوں کے لئے پربو جو پواس کے لئے آپ نے آج ہم سب کچھ سکھایا پربو ہر ایک جیون میں بھو بھو تائیس سی آپ آشش دینے کے لئے آپ کی اگوائی میں چلنے پائے آپ کے وچنوں کے سرم چلنے پائے پربو جو بھی یوج نا جیون کے لئے پربو آپ پر 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 سی سی دیز پر سب تائیس اپریل سی لے تین مہی تک پر آپ کی اگوائی میں ہر کار ہے ہمارے جیون میں پر پر آپ کی انسار ہم فاسٹنگ کر پائے پر سارا در سارا مہی آپ کو دیتے اور ہمارے ادھار کرتا پربی مسی کے نام میں مانگ آمین حل آمین آپ بھولی آمین اور بچن کی آشش کو رسیب کیجئے میں گوڑ بلیس آمین اور آپ کے لئے پریئر کریں گے آپ پریئر ریکویسٹ سند کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کوئی کوئی ملتے اگلی ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیملی کے لئے سمسی بریشانی میں پرارسنہ کروانے کے لئے ہمارے ویڈس نمبر پر جو سکرین پر آپ کو دیکھتا ہے اس پر آپ میسیج بھیجئے آپ کے لئے پریئر کی جائے گی میں بیدیو